ہمیں اس پلٹکل لیڈرشپ پر تو کوئی بھروسہ نہیں لیکن مسلمانوں کو سرکاری افسران پر یہ اعتماد ضرور ہے کہ وہ قانون کے مطابق سمدھان کے مطابق اور رول آف لاغ کو انفورس کرنے کے اسٹیفز لیں گے اور ظاہر ہے کہ اگر کوئی سرکاری افسران مستقیل ہوتے ہیں اگر وہ بھی نہ کرے تو ظاہر ہے رول آف جنگیل ہو جائے گا جو زبانے میں بالے میں یہ ہوا ہے تو وہاں پر اس وقت یہی سیچوشن تھی سپریم کورٹوں کے اس پر کمنٹ کیا ہے تو آپ کو بھروسہ ہے اتر پردیش کی بیرو پیسی پر کہ وہ آیودیا میں لائن ارڈر کو منٹین رکھیں گے کہ مجھے میں نے کہا ہی یہ بات لکھ کے دیا ہے کہ ہم آپ پر امید کرتے ہیں کہ آپ ایسا کریں گے کیونکہ آپ لوگ جو ہیں وہ سمدھان اور خانون کے سرنچک ہیں سرکاریں آتی آتی ہیں آپ کے اوپر اس کا سر ہی باتا ہے آپ کسی سرکار پرٹکولر کی ایڈیولوجی جو سمدھان کے خلاف ہوں اس کے بابن نہیں ہے یہ بات سپریم کورٹ کے بار تک کہہ چکا ہے تو وہی میں نے ان کو صرف یاد دے لائیا اور میں امید دے کہ سرکار کی افساران جو ہمارے یہاں ہیں یوپی کے وہ کافی حد تک اس ماننے میں کانشنس ہو چکے اور مچھے ہو چکے باننے والے اسٹھیتی آج نہیں ہے یہ لوگ جو ہیں وہ اس کا ضرور دکھیں گے کہ وہاں کوئی ایسی بات نہ ہونے پائے تو آپ نے سنا کہ بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے سنیوجک جیلانی صاحب کا صاف کہنا ہے کہ انہیں اتر پردیش کی بیوروکریسی پر اس سرکاری مشینری پر جسے ایدیہ میں اپنی ڈیوٹی کو ادا کرنا ہے اس پر پورا بھروسہ ہے اور بانوے جیسے حالات نہیں ہوں گے اس بات کا پورا بھروسہ ہونے ہے تو یہ نشط طور پر اتر پر اتر پردیش کی سرکاری تنطر کے لیے ایک اچھی بات ہے اور امید ہے کہ آیدھیہ میں جو کچھ بھی ہوگا وہ بھارت کی کانون لیوستہ کے انروپ ہی ہوگا لخنو سے ای ٹی وی کے لیے دیپک مشرہ